اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم باکٹو در ایزی اور مستیریس ٹی بی وی نولیج اور ٹرود کا چانل آج کا ٹاپک ہے ویرڈ کوئنسیڈنسیز جو ہیسٹری میں ہوئے ایسے عجیب اور قریب کوئنسیڈنسیز جو آپ بولنگے یہ ایک ہی آدمی کے ساتھ ہوا یا دو الگ الگ آدمی الگ الگ وقت پہ ہوا تھا یہ حیران رہیں گے آپ دیکھ کے تو شروع کرتے ہیں ہم کچھ ایسے پہلا خصہ ہے دو ٹوئنس کا جن کی موت ہوئی تھی اب یہ ہوئی کیسا تھی یہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے 1974 میں برمیڈا ایک جو ٹوئنس تھا تو موڈ پٹ پہ جا رہا تھا انہیں تو اس کو ایک ٹاکسی آئی بہت بری طرح ماری وہ بیچارہ مر گیا ٹاکسی والی کو پکڑ لیے اور اندر کا جو پیسنجر تھا اس کی تو غلطی تھی نہیں اس کو پولیس والے چھوڑ دیئے تھے پھر اس کا داپ کو جیسا مانو ہے شاید وہ بیل ہوا کیا ہوا پتہ نہیں وہ شاید موڈ پٹ والی کی غلطی تھی جو ٹوئنس تھا اگلے سال وہی موڈ پٹ کو ٹھیک کرا کے اس کا جو ٹوئنس تھا وہ سیکنڈوں سے چھوٹے رہتے دیکھو انہیں وہ موڈ پٹ لے کے جا رہا تھا اور وہی سٹریٹ پہ وہی جگہ پہ ایک ٹاکسی آکے اس کو ماری اور وہ چھوٹے ٹوئنس کی بھی موت ہو گئے سپاٹ سیم موڈ پٹ سیم دونوں ٹوئن بھائیں مارے لیکن اتنا ہی نہیں ٹاکسی چلانے والا بھی وہی آدمی تھا جو پچھلے سال تھا اور سب سے عجیب بات کیا ہے جو پچھے پیسے میرے بیٹھا تھا پچھلے سال یہ سال بھی انہیں اس کے اندر ہی بیٹھا تھا اتنا فین کر کوئنس یہ ریکارڈ ہے وہ میرے کوئی کیا دیکھ رہا ہے ان لوگا وہ شاید اس کا روٹ تھا ہوں گا ہو سکتا انہوں موپیڈ ان کی خزمت تھی ہو جو انہوں وہاں پہ چلے گئے تھے یا میرا ٹوئن بھائی بلکہ انہوں یاد کر رہے تھے شد وہ رستے پہ جا کے تو رستائچ ان کو واپس پہنچا دیا عجیب اور شاکنگ بات دیکھتی ہے اور میڈ اپ سٹوری دیکھتی لیکن ریل میں یہ چیز بہت سال چاپن ٹوئن نہیں ہے یہاں کچھ ہوتے کہ میرے کوئی تذریلے کے باتنا ہوتنا تھا دو سیونٹی ایئر اول بھائی ٹوئنس یہ لوگ راہے بولکہ ایک جگہ ہے فنلنڈ میں تو یہ دونوں کی ایکزاک سیم ڈیم موت ہوئی اب آپ بولنگے اس میں کوئنسیڈنس کیا ہے سب سے پہلا ہے ڈیٹ دونوں کی موت ہوئی تھی اتنا ہے کہ دونوں آدھے گھنٹے کے فرق سے مرے کیا؟ آدھے گھنٹے کے فرق سے مرے اب دوسرے کوئنسیڈنس سے کیا کیا ہے اس کے اندر دونوں سائیکل چلا رہے تھے اور دونوں کو ایک ٹرک آ کے مارا تو دونوں الگ الگ ٹرک مارے اور اس سے بڑا اور یہ رہی کونسیڈنس کیا ہے دونوں ایک کی روڑ پہ انڈس پہ تھے انہیں ادھر ختم ہوا انہوں ادھر ختم ہوئے انہوں سائیکل پہ ختم ہوئے انہوں سائیکل پہ ختم ہوئے انہوں ٹرک سے ختم ہوئے انہوں ٹرک سے ختم ہوئے انہوں ستر سال کے تھے انہوں ستر سال کے تھے تو خصمت بھی ان کی ٹویننگ کری اگر آپ یہ کڑکٹری دھوب سے بچنا چاہتے pollution & bad order تو آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے پائی کے پروڈکس اور آپ کو ٹرائی میں ملے گا pollution protect face & beard wash shield daily defense cream SPF 45 and mint body wash اس میں نو پیرابنس، نو فیلیٹس، نو سلفز، نو سیلیکنس اور نو اینیمال ڈیرائیف انگریڈنٹس یہ پیورلی ویگن ہے اگر آپ مورننگ میں اٹھتے ہیں یا آپ پورا سوٹ میں بھگ جاتے ہیں تو آپ ٹرائی کیجئے پائی کا بوڈی واش جو ایک بہت زبردست بوڈی واش ہے لوفا یوز کریں اور کچھ اماؤنٹ لوفا میں لے کے آپ اپنی بوڈی پر سکرپ کریں شوہر لینے کے بعد آپ کو ایک بہت ہی اچھا ریفرشنگ منٹ کا فریشنیس اور خوشبو آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کڑکتی دھوپ سے بچنے کے لیے تو آپ کو ٹرائی کرنا ہوگا فائی کا ڈیلی ڈیفن سکرین یہ مدد کرتا ہے آپ کے سکن کو پولیوشن فری رہنے سے موشیرائز رکھتا ہے اور ایس پی ایف ملٹی ٹاسکر ہے تو سیک گوڈبائی تو ڈل ٹین اور پھر آپ کو ملے گا شیلڈ کڑکتی دھوپ سے اگر آپ ٹرائیلنگ میں پولیوشن، ڈس کے گوٹرو ہوتے تو آپ کو مستر ٹرائی کرنا فائی کا پولیوشن پروٹیک فیس اور بیڈ واش یہ پروٹیک کرتا ہے آپ کے فیس اور بیڈ کو ڈرٹ، پولیوشن اور گریسی ریسی اور کلنز کرتا ہے بس آپ تھوڑا سا امونٹ سکویز کریں اپنے ہاتھ میں لیں اور اسے یوز کریں اپنے فیس پر مساج کریں تھوڑی دیر اور واش اوٹ کر دیں اور آپ کا ہو جائے گا سکن بلکل فریش تو گائز اس کا لنک ہے دسکرپشن میں میک شور ٹو چیک آؤ دسکوٹ فور ٹوینی پرسنڈ دسکاونٹ تو اگلی والی سٹوری بھی بہتی شاکنگ ہے ایک آتھر ہے وہ اس کی کتاب لکھاتا اور اس کے اندر انہیں ٹائٹنک کا ایکزیک سیم ٹھنگ پریڈک کرا اب یہاں پہ بہت سارے کوئنسیڈنس کیسے بھی بتاتا ہوں مورگن روبرٹسن پبلش کیا تھا اس کی نوول 1898 میں اور اس کی ایک بہت بڑی کمیشل کروز تھی اور وہ کمیشل کروز کا نام تھا ٹائٹنک وہ اس کے نوول میں بتا رہا تھے کہ یہ ٹائٹنل منتب کیسا ایک بہت بڑی کروز شپ تھی اور وہ ٹرائیول کرتے کرتے ایک آئیس بر کو ٹکرا کے وہاں پہ کولائیڈ ہو کے سنک ہو جاتی اور اس کے ایکزیک ٹوٹینیئرز کے بات سیم چیز ٹائٹنل کے ساتھ ہوتی اور ٹائٹنل ایک آئیس بر کو ٹکرا تھی اور سنک ہو جاتی آپ لوگ بولنگا ہاں پھر نوول میں لکھاتا ہوں گا یہاں بھی ایسا ہے تو اس میں خاص بات کیا ہے بھئی کوئنسیڈنس سنو اب یہاں نوول میں اور ریال لائف میں کیا سمیلاریٹی تھی پہلی چیز نوول میں ٹائٹن نام رکھا تھا یہاں پہ ٹائٹنل نام تھی اور ٹائٹن اور ٹائٹنل میں میں صرف پچیس میٹر کا فرق تھا دونوں کی سائز بھی سیم سائز بھی اپپروکسیمٹلی اور دونوں کی سپیڈ نوٹس سیم اگزاک ٹوینٹی نوٹس اور شاکنگ بات یہ نوول میں اور یہ چیز تھی کہ ان کے پاس بہتی لیمیٹڈ لائف بوٹس رہتے اس کے پاس ٹائٹن میں ریال لائف میں ٹائٹنک میں اور پیسنجر ہنڈرڈڈ آن تھاؤزن آف آرثر بولا تھا اور یہاں پہ بھی ٹائٹنک جو تھا وہ بھی یہ بولی تھے کہ یہ شپ کو کچھ نہیں ہو سکتا مالب اتنا فخر تھا اور یہ سیم چیز میڈ آف اپریل جا کے ہیٹ کر ہی آئیس بک کو اور کریش ہو گئی سی کتے سال پہلے لکھا تھا ٹائٹنک کی اصلی حد سائز ہے چودہ سال پہلے بک میں ایکزاک سٹوری جو ٹائٹنے کے بعد ریال لائف میں ہوا کوئنسیڈنس ہے یا کتاب سے انسپیریشن ہے بس بھائی بس کر دو تم لوگ نئی اتنا مد دالو بھائی تو ہم لوگ ایک آلریڈی ویڈیو بنا چکے ٹائٹنک کی ریالیٹی کیا ہے بہت سارے میسٹریز ہیں اس کے بھی تو پلیز میک شور تیو چیک آؤٹ ٹائٹنک کا ویڈیو ہوا وہاں کانسپیریسی والی ویڈیو ہے ہم کنفرم پروو بل کے نہیں دلے لیکن بہت انٹرسٹن تو اگلی سٹوری ہے اگلی سٹوری ہے تو سٹوری جاتی ہنری نام کے ایک آدمی سے 1893 میں اوویس سی بات ہے USA میں ہوتا بھائی کہ مولا تو انہوں ہمارے سے آگیش رہتے ہیں یو پھر رہ دو alien رہ دو superman badman سو سال پہلے رہ دوں تو ہنری نام کا آدمی وائف کے ساتھ جھگڑا وغیرہ کر کے وہ نکال دیا اسے نکالنے کے بعد جو اس کی وائف کا بھائی تھا وہ بدلہ لینے کے لیے آیا اس کا بھائی واپس بدلہ لینے آ کے ہنری کو گولی مارتا گولی مار کے پھر خود کو بھی گولی مار کے ختم کر لیتا بھائی کو نہیں معلوم تھا کہ ہنری کو وہ گولی جس پار کر کے پیچھے جا کے ایک جھاڑ میں چلے جاتے تو بچ گیا ہنے ہنری بچ گیا بیس سال کے بعد ہنری کیا کرتا اس کے واپس وہ پروپٹی پہ جاتا پروپٹی پہ جا کے وہ جھاڑ دیکھتا ہنری کیا کرتا ایک سے جھاڑ کو مارتے رہتا وہ جھاڑ مضب اتنا سٹرانگ تھا کی ہٹتا نہیں تو ہنری بیا کیا کرتا دائنامیٹ لگاتے جھاڑ کو اڑا تو وہ اتنا ایکسپلوزف مومنٹ رہتا کہ وہ جھاڑ کے اندر کی گولی ہو آپ اس ان کے سر میں جا کے ٹھیک ہے ہونے وہ بلاسٹ ہونے کا دنہو بیس سال پیچھے چلے گا اس لئے اس کا ٹائٹل ہے The bullet had one job next والا جو عجیب سا یہ رہی کوئنسیڈنس ہے اب یہ آدمی کو لکیسٹ آگمی بولنا چاہیے یا ان لکیسٹ یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو یہ ہے جیپین کا ایک بندہ جس کا نام تھا سوتو مو یاما گوچی اسے وہ ہی آدھا تاما گوچی کھیلتے تھے دیکھو پہلے بچپن میں ایک طرح سے اس کی بھی لائف ویس ہی چھو گئے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا وہاں پہ انہیں آگست چھے 1945 میں ہیروشیما گیا تھا ایک بزنس ٹریپ سے انہیں وہاں بزنس ٹریپ پہ گئے اور اسی دن امریکہ جو تھا انہیں اوپر سے باوم پھیکا تھا اور آپ کو جیسا مان مہنا چاہیے اٹومک باوم جو تھا ہیروشیما کا مشہور کیس اس دن وہ باوم پھٹا تو انہیں سٹی کے ایک سٹیرے سیکشن میں تھا ایفیکٹ ہوا انہوں بھی اڑے مارا کھائے پورا آؤٹ ہو گئے تھے لیکن مارا نہیں تو بندہ پھر بینڈجز وہ سب کروا لیا کروا کے بولا نو مور ہیروشیما تو نو مور بزنس بندی آنے تو وہاں سے انہیں ناغہ سا کی چلے گیا پھر بزنس ٹریپ وہاں پہ کنٹینیو کریں گے ہیل بھی ہو جائیں گا اور کنٹینیو کریں گے اور بچارہ بندہ جیس دن ناغہ سا کی پہنچا ہیل ہوئے بعد امریکہ بولا اور خیرید بھائی تم ادھر کدھر بلاؤ لے بول کے وہاں پہ بھی ایک دیا انہوں ستلی بم دیکھتے کی وہ بھی پھٹا وہ بھی پھٹتے کی کیا ہوا پھر بولو لیکن وہاں پہ بھی بندہ کیا ہے انہیں پھر بھی شہر کے کونوں کے حصے میں تھا لیکن ایک چیز اس کے لیے زبردست ہوا کیا ہو بولو جو پرانے بانڈجز تھے جل گئے تھے پھر نئے بانڈجز چلانے کا مخاب تو آپ ڈیسائیڈ کر کے بولو کیا یہ آدمی لکیسٹ آدمی تھا یا انلکیسٹ مائے دے رو اب یہ سنو یہ سٹوری سنے تو اب بہدازمی ہو جانا میرا ایترا ڈینجر ہے یہ سنو تو یہ والی جو سٹوری ہے یہ یہ تو فیوز آؤٹ کر دیں گے بھئی آپ کا گارنٹی فیوز آؤٹ کر دیں گے یہ دو ٹوینز کے بارے میں اور میرے سمجھنے نہیں آرہا ٹوینز کے آئیڈنٹیکل لائفز کیسا رہ رہے دو ٹوینز تھے اوہیاو کے شہر میں اندہ ایہ آئین ٹوٹی جو سپریٹ ہوئے تری ویکس کے بات اور دو الگ الگ فیمیلیز نے ایڈاپ کیے تھے اوہیاو کے شہر میں اندہ ایہ آئین ٹوٹی دونوں کو بھی دونوں کو بھی الگ الگ فیمیلی 39 ایرز لیٹر وہ لوگ دونوں ریونائٹ ہوئے اور ان کی ایڈاپٹس فیمیلی یہ شوکنگ نہیں ہے اس کے بعد ہے ایک ہی فیمیلی جیمز رکھی تو دوسری کی بھی فیمیلی جیمز رکھی چلو خسمت نام ایک کا سرنیم جم تھا تو دوسرا کا بھی سرنیم جم تھا اب جم 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 اوکی جم جم دونوں لاو انفورسمنٹ ایجنٹس بنے وہ دونوں لینڈا نام کی لڑکی سے شادی کرے دونوں ایک سے کرے نہیں انہیں لینڈا کسی اور سے کرا انہیں لینڈا کوئی اور سے کرا انہوں گوری لینڈا انہوں گوری لینڈا پھر دونوں ڈائی وارس کرے اچھلو گورو میں تو ہم بات ہے دونوں پھر شادی کرے یہ بیٹی نام کی لڑکی سے یہ بھی بیٹی نام کی لڑکی سے دونوں کے پاس اپنا ایک کتا تھا اس کے کتے کا بھی نام ٹوئی اس کے کتے کا بھی نام ٹوئی دونوں کو بیٹے ہوئے یہ اپنے بیٹے کا نام آلنڈ رکھا بم دیکھ رہا میرے گا اس سے بڑا میں دیتا ہوں امریکہ کے پریزیڈنٹس میں چا پریزیڈنٹس ہیں جن کو آفیس کے دورانی ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا سب سے پہلا تھا ابراہم لنکن اور لاس جو تھا وہ تھا جان ایف کنڈی لیکن یہاں پہ شوکنگ چیز یہ ہے ابراہم لنکن اور کنڈی کی موت کیسا ہوئی تھی دونوں کی موت ہوئی تھی جمعہ کو فریڈے دونوں کو سر کے پیچھے گولی پڑی تھی جسیں موت ہوئی تھی دونوں بھی اپنے بیویوں کے بازو بیٹھے تھے اور دونوں میں بیویوں کو ایک کھیرو چا بھی نہیں پڑا ٹھے رو اتح چنی ابھی شروع تھے دونوں بھی اور ایک ایک کپل کے ساتھ تھے اپنے خاص دوستوں کے ساتھ اور دونوں بھی کیسے میں جو کپل کا جو ہزبینڈ تھا دونوں بھی وونڈ ہوئے مطلب دونوں کو بھی گو لی کے شرابنے گو سپ پڑے جب پریزیڈنٹ کی موت ہو جاتی تو اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کو پریزیڈ بنا جاتا ابراہم لینکن کے وقت جانسن نام کا آدمی تھا جس کو پریزیڈنٹ بنا گیا گینیڈی کے وقت بھی جانسن نام تھا وائس پریزیڈنٹ کا جس کو پریزیڈنٹ بنا گیا بس تو رہا ارے اٹھرہو بھی لمبا رہتا ہے نہیں نہیں آج پورا نکال رہا اب یہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ بنے انہوں کے بھی خاصیت پہلا جو وائس پریزیڈنٹ تھا اس کے دو بیٹیاں تھے دوسرا جو جانسن تھا اس کے بھی دو بیٹیاں تھے پہلا جو لینکن کا اساسن تھا اس کا نام تھا بوت اور اونے لینکن کو تھیٹر میں مار کے ایک ویرہاؤز میں بھاگ گیا تھا دوسرا جو کینیڈی کا جو ہتیارہ تھا جس کا نام ہے آسوالد دیکھا گیا تو کوئی اور تھا آسوالد پر ڈال دیئے تھے انویسٹیگیشن میں یہ بتاتے کہ انہیں لینکن کو ویرہاؤز میں سے بیٹھ کے مارا اور ایک تھیٹر میں بھاگ گیا میں تھوڑا اور آگے بڑھوں نہیں نہیں ایک ایک آخری پتہ دالنا ہے دونوں جو ہتیارے تھے دونوں کو کوئی اور ہتیارے مار دیئے پاتے ہیں در ارے سنو سنو ہاں تمہیں کہا تھا اور ایک ایک چیز ہے سنے آمیر دونوں کو ایک ہی کولی سے مارے آمیر آمیر جاندوں میں ویڈیو ختم کرنا آمیر تو گائز یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی عجیب مستیریس کوئنسیڈنس کے بارے میں آپ کو کیسے لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اگر پسند آیا ویڈیو تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں واتس ایف ایس بک اور انسٹاگرام پر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں ریفر کر اپنے فرنس اور فیملی کو آپ بھی کمنٹ کر کے نیچے بتا کہ آپ اگلا ٹاپک کیا دیکھنا پسند کریں گے اپنی پبلک بولتی ہے ان کے لائک میں کچھ بھی کوئنسیڈنس سے ہوئے تھے اگر آجیب و خریب سباردست کچھ بھی ہے خصے تو بول سکتا اب یہ مطبولو کوئنسیڈنس ہمارے باغوالے بھائی بھائی کمارے پھر ہمارے بھی گھروں کے خصے چندوں کو بچیا��ند ہمارے بھائی کب امرا Pakistan تو گایز مگ شاہ دورچہ چک آٹھا five products link is in the description below use this code and get 20 % off dhul pollution sun rays heat ان تمام چیزوں سے چائی اور use five products نائی tendon تو م Eso مجھے لاما